اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رضا محمد الفردان آپ سے بھی کا سواگت ہے رضا الفردان بلوکس میں تو بھائی کچھ دیر سے ایک نیوز بہت وائرل ہو رہی ہے کہ 15 سپٹمبر سے سعودی اربیہ کے انٹرنیشنل فلائٹس نورملی اوپن ہو رہے ہیں تو اس کا خلاصہ کرنے کے لیے ہم آج ویڈیو بنا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم بولنا چاہتے ہیں کہ 15 تاریخ سے جو سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ فلائٹس کے بارے میں کہ اس میں کون کون جا سکتے ہیں اور کون کون واپس سعودی اربیہ واپس آ سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم جو ایک جنوری 2021 کی جو نیوز ہے جو سعودی اربیہ سے فلائٹس کے لئے ریلیٹڈ ہے تو اس کا بھی ہم آپ کو تفسیر سے اس ویڈیو میں بتائیں گے تو اس ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھنا ہو جو میرے چینل پر نئے ہیں تو جا کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو سعودی اربیہ کے ریلیٹڈ نیوز مل سکے تو ابھی ہم چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا نیوز ہے جو پندرہ سپٹیمبر کی ہے جو زیادہ وائرل ہو رہی ہے شوشل میڈیا پر اور ایک جنوری 2021 کی کیا نیوز ہے تو دوستو نیوز کچھ اس طریقے سے ہے آج دو نیوز وائرل ہو رہے ہیں پندرہ سپٹیمبر سے جو فلائٹس چالو ہو رہی ہے اور ایک جنوری 2021 سے جو فلائٹس چالو ہو رہی ہے سعودی اربیہ میں اس کے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے آج تو یہ ہے اکبار 24 جو افیشل نیوز پر ہے سعودی اربیہ کا تو ابھی ہم نیچے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا اصل میں تو دراصل یہ نیوز ہے سبتائیس محرم فورٹین فورٹیٹو یعنی پندرہ سپٹیمبر 2020 سے جو انٹرناشنل فلائٹس کا کاروان شروع کر دیا جائے گا بٹ یاد رکھے جن لوگ کو پرمیشن ہے ان لوگ ہی آ سکتے ہیں اور سعودی کے باہر جا سکتے ہیں بٹ نورملی فلائٹس سعودی اربیہ میں ایک جنوری 2021 میں ہی چالو ہوگی تو اب آتے ہیں کن لوگوں کو پندرہ سپٹیمبر سے ٹرائیور کرنے کی اجازت ہوگی سب سے پہلے گورنمنٹ نے کہا ہے سیفٹی پرکوشن کے ساتھ سپیشل کیٹیگریز کو 15 سپٹیمبر سے سعودی اربیہ جانے اور آنے کی پرمیشن ہوگی تو پہلے پوائنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ ایمپلوئیز یعنی سیویلینز این ملیٹریز کے جو لوگ اپنے کام کے سلسلے میں باہر جا سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں اور دوسرے پوائنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ سعودی جو ڈپلومیٹک میں کام کرتے ہیں یعنی کی ایمبیسی میں جو کام کرتے ہیں یا پھر کانسلیٹ میں کام کرتے ہیں ان لوگ بھی باہر جا سکتے ہیں اور سعودی اربیہ واپس آ سکتے ہیں اور تیسرے پوائنٹ میں ان کے لئے کہا گیا ہے کہ جن کے پاس پرمیننٹ جوپ ہے نون پروفیٹ انجیوز میں جو کام کرتے ہیں یا پھر ان لوگ کے لئے جو سپیشل کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جیسے کی انجینئر ہو گیا ڈاکٹرز ہو گیا ان لوگ بھی ٹرائیول کر سکتے ہیں اور سعودی اربیہ واپس آ سکتے ہیں اور چوتے پوائنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ بزنس مینز جو ہوتے ہیں یعنی جو سعودی بھی ہو یا پھر نون سعودی بھی ہے وہ بھی ٹرائیول کر سکتے ہیں وہ اس لئے ہے وہ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لئے ٹرائیول کر سکتے ہیں اور سعودی اربیہ واپس بھی آ سکتے ہیں تو پانچوے پوائنٹ میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں سعودی عربیہ میں جن کا ایلا سعودی عربیہ میں ممکن نہیں ہے وہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں سعودی عربیہ کے باہر اور واپس بھی آ سکتے ہیں اور چھٹوے پوائنٹ میں student scholarship یعنی جو students ہوتے ہیں جن کا ویزہ student ویزہ ہوتا ہے باہر کنٹری جا کے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی سعودی عربیہ سے باہر جا سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں ساتھوے پوائنٹ میں انہوں نے کہا ہیا کہ سعودیس یا پھر نون سعودی یعنی غیر ملکی لوگ یعنی جس کے بھی ریلیشن میں اگر انتخال ہو گیا ہے سعودی میں یا پھر سعودی کے باہر تو وہ لوگ بھی سعودی کے باہر جا سکتے ہیں اور جس کا بھی انتخال ہو گیا ہے سعودی اربیہ میں تو وہ بھی جیسے کی انڈیا انڈیا میں ان کی فیملی رہتی ہے سعودی اربیہ میں ان کا کسی اپنے پیاروں کا انتخال ہو گیا تو وہ لوگ بھی سپیشل پرمیشن سے سعودی عربیہ آ سکتے ہیں اور آٹھویں پوائنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ فیملی ویزا ریسیڈنس جس کے پاس ہے وہ بھی آ سکتے ہیں اور واپس جا سکتے ہیں اور نائنٹھ پوائنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ کھیل کی دنیا کے وہ پلیٹس جن کا تعلق کلب سے ہوتا ہے یا پھر کسی ایکٹیویٹی سپورٹس ایکٹیویٹی سے ہوتا ہے جیسے کی پلیٹس ہو گئے یا پھر ان کا شٹاف ہو گیا تیکنیکل شٹاف ہو گیا یا کوچس ہو گئے وہ لوگ بھی سعودی عربیہ آ سکتے ہیں اور سعودی عربیہ سے واپس جا سکتے ہیں تو دوستوں جیسے کی آپ لوگ نے سنا ہے کہ کون کون 15 سپٹیمبر سے سعودی عربیہ آ سکتا ہے کون کون سعودی عربیہ سے واپس اپنے ملک جا سکتا ہے تو ایک چیز کا خیال رکھئے جو لوگ چھٹی پہ گئے ہیں سعودی عربیہ سے اپنے ملک چاہے وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یا بھی کوئی ملک ہو تو ابھی آپ لوگ 15 سپٹیمبر کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اس کی تعلق سے اگر کچھ اور نیوز آئیں گی ہمیں تو ہم آپ کو دیتے چلیں گے تو یہی نیوز دینا چاہتا تھا بہت ٹائم سے لوگ مجھے میسیجز کر رہے تھے کہ 15 سے فلائٹس کھول گئے گتے تو میں بھی اتھا شور نہیں تھا بکوز پوری کنفرم نیوز رکھے بعد ہم لوگ آپ کو دینا چاہتے ہیں جیسے کی بہت سارے لوگ فیڈ نیوز پھیلا رہے تھے کہ 15 سپٹیمبر سے انٹرنیشنل فلائٹس کھول گئی تھی کھولی ہے جو سپیشل کٹیگریز کے لوگ ہوتے جو میں ابھی ویڈیو میں بولا ہوں ان کے لیے ہے وہ اور جو نارمل فلائٹس ہے انشاءاللہ 1 جانوری 2021 سے کھولیں گے انشاءاللہ ایک مہنے پہلے سعودی حکومت آپ لوگ کو بول دے گی کیا کیا آپ کو سیفٹی پرکوشنس لے کے سعودی عربیہ میں انٹر ہونا ہے تو 15 سپٹیمبر کی نیوز یہ ہے اور ایک تاریخ کی جو ہے نارمل فلائٹس کی وہ بھی میں آپ کو دے چکا ہوں اور رہی بات آخری میں وہ نیوز جو سب کو بے سبری سے انتظار تھا کہ بھئی عمرہ کے ویزا اوپن ہو گئے یا نہیں تو انشاءاللہ جلدی اس کی بھی نیوز آئیں گی ہم وہ بھی آپ کو ہمارے چینل کے مادیم سے ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر لیجئے اور ہمیں سپورٹ کریے تاکہ ہم آپ کو آئیسی اوفیشل نیوز سعودی عربیہ کے ریلیٹر دے سکے تو چلیے اجازت دیجئے اپنے بھائی کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ملتے ہیں